میرے پیارے عزیز دوستو آج کا ویڈیو جو میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں یہ ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ قیمتی ہے جنہیں جو گردوں کے مرض میں مبتلا ہیں یعنی جن کے گردے پھیل ہو گئے ہیں یا گردے میں پتری وغیرہ ہے مسانے میں پتری ہے یا مطلب اوت مطلب گردے میں درد وغیرہ رہتا ہے تو اس کا بہترین دیسی نسخہ آج میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں انشاءاللہ اس نسخے کو استعمال کرنے سے بہت جلدی یہ ساری بیماریاں آپ کی ختم ہو جائیں گی اللہ کے فضل و کرم سے تو آئیے نسخہ جو ہے آپ اسکین پر دیکھئے گا پھر اس کے بنانے کا طریقہ اور کھانے کا طریقہ آپ دیکھئے گا سب سے پہلے آپ کو سنگ یہود لینا ہے چوبیس گرام سنگ سرماہی لینا ہے چوبیس گرام سونف لینا ہے چوبیس گرام تخمے قصوس لینا ہے ایک سو بیس گرام مغز خربوزہ لینا ہے ایک سو بیس گرام قلمی شورہ زمینی لینا ہے نو گرام اب اس کے بنانے کی ترقیب یہ ہے کہ تمام عدویہ کو بارک کر کے پیچ کر جو ہے آپ صفوف بنا کر رکھ لیں یہ آپ کا آپ کی دوہ تیار ہو گئی صفوف آپ کا تیار ہو گیا اب کھانے کے کھانے کا اس کے طریقہ یہ ہوگا کہ ایک چمچ بڑا صبح اور شام کھالی پیٹ پانی کے ساتھ تیس دن تک استعمال کرنا ہے انشاءاللہ تیس دن کے استعمال سے گردوں کا فعل ہو جانا پتھری گردہ مسانا درد گردہ گردے کے ہر مرض کے لیے یہ بہترین علاج ہے انشاءاللہ بہت جلدی ان تمام مرضوں سے آپ کو شفا ملے گی اور بہت جلدی آپ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں